پاکستانی سیاست کبھی خوشی کبھی غم یہ کمپنی نہیں چلنی پی ٹی آئی کیا دھماکہ کرنے جا رہی ہے ارشاد بھٹی کے بیان نے تہلکہ مچا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ پروسی ملکی ایک بڑی مشہور فلم تھی کبھی خوشی کبھی غم وہی فلم آج کل ہماری سیاست کے سینما گھروں میں لگی ہوئی ہے ارشاد بھٹی نے کہا کہ ملکی لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ انتخابات ہو گئے اور غم یہ ہے کہ کیسے ہوئے ہیں یہ انتخابات خوشی یہ کہ قوم نکلی اور ووٹ ڈالا غم یہ کہ ووٹ ڈالے کہاں تھے اور نکلے کہاں سے مسلم لیگ نون کے لیے خوشی یہ کہ پنجاب مل گیا غم یہ کہ نواشف کی جگہ شہباز شریف آگئے پیپلز پارڈی کے لیے خوشی یہ ہے کہ وہ اس وقت کنگ میکر ہے اور غم یہ ہے کہ بلاول بھٹو اس بار وزیراعظم نہیں بنے گے پی ٹی آئی کے لیے خوشی یہ ہے کہ کپتان چیل میں ٹیم سی میدان میں بلا نہیں تھا لیول پلئنگ فیلڈ نہیں تھی اور پچھتر سالہ تاریخ بدل کر رکھ دی اور غم یہ ہے کہ پچاس سیٹیں ان کی چورا لی گئیں ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو دھاندلی کے خلاف ہر فورم پر جانا چاہیے اور وہ جا بھی رہی ہے وائٹ پیپر آ رہا ہے کل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ سارا کیس رکھ رہے ہیں عدالتوں میں وہ پہنچے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور کسی پارٹی سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے یہی عمران خان کی کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی ہے ارشاد بھٹی نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو مزاہمت اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نو مئی کے بعد تحریک انصاف کو اللہ اور قوم نے آٹھ فروری دیا ہے یہ سیاسی راستے نکالنے کا وقت ہے نظام کا حصہ بننے کا وقت ہے جو حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ کمپنی زیادہ چلے گی نہیں تو تحریک انصاف کو پھر موقع مل سکتا ہے پہلے پارٹی کو کسی پارٹی کور ملائیں اپنے بندوں کو بچائیں کیپی میں اپنی حکومت بنائیں پھر اپنی جتو جہود جاری رکھیں لیکن جن لوگوں کو پی ٹی آئی نے کیپی اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آگے بھی لڑائی ہی ہے